الٹا چشمہ یوسی میں دوستو آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ راشی زہیر دیش کا چناؤ دوہزار چوبیس کا میں آپ سے بہت پہلے سے ارز کرتا آیا ہوں کہ بیہار اور مہاراست نے فز جائے گا بیہار سے روزانہ استنی خبریں آتی ہیں جو پورے راستی چناؤ کو اوپر نیچے کرنے کا اشارہ دیتی ہیں ایک نیا اشارہ ہوا ہے پرشاند کشور کی طرف سے جب بھی ان کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہیں خلبلی مچے یا نہ مچے لیکن نتیش کمار کے خیمے میں خلبلی مچ جاتی ہے پچھلی بار پرشاند کشور نے کہا کہ نتیش کمار کی جنتدل یوں اگر مہاگڑ بندن کے ساتھ لڑتی ہے تو پانچ سیٹوں سے زیادہ نہیں ملیں گی اب دوبارہ سے ان کے ایک بھوششوانی آگئی ہے جو نتیش کمار کے لیے اور زیادہ سردرد بن سکتی ہے انہوں نے کہا کہ دوہزار چوبیس پچیس میں اگر بیہار چناؤ ہوتے ہیں تو ویدھان سبا میں نتیش کمار کو بیس سیٹوں سے زیادہ نہیں ملے گی اور اگر بیس سیٹے سے زیادہ نہیں ملیں گی تو اب یہ بتائیے کہ نتیش کمار جو تھوڑے دن پہلے دیش کے پردان منطری چہرہ ہونے کا دم بھرتے تھے یا دم بھرایا جاتا تھا کتنی زیادہ ڈیفیٹ ہے اور یہ پرشاند کشور کی بھوششوانیاں ایک ایسے راج نیتہ کی راج نیتی کو کس طرح سے فلیکچویٹ کرتی ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ انڈیا گڑ بندن بنایا ہے تو بھاگ جاتے ہیں یہ بھوششوانی پرشاند کشور کی کتنی زیادہ سیریس لیتے ہیں نتیش کمار اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پرشاند کشور نے کہا کہ پانچ سیٹوں سے زیادہ نہیں آئیں گی نتیش کمار کی گڑ بندن چھوڑ کر کے بھارتے جنتہ پارٹی میں چلے جائے پہلے خبر بتاؤں گا میں آپ کا اور اس کے بعد تھوڑا سا بیہار کا سمجھ کروں اور پرشاند کشور کس پرکار کے وقتہ ہیں کیا بات بول سکتے ہیں کہاں کہاں ان کی بات صحیح ہوئی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ دیکھیں اندوستان نے چھاپا کہ دوہزار پچیس میں جے ڈی یو کا بیس سیٹے جیتنا بھی مشکل نتیش پر پرشاند کشور کی بھوشے وانی جن سراج ان کا ایک سنگٹھن ہے پارٹی بھی ہے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں یہ سنستاپک پرشاند کشور نے بڑی بھوشے وانی کی اور کہا کہ دوہزار پچیس میں نتیش کی پارٹی جے ڈی یو بیس سے زیادہ سیٹے نہیں جیت سکتی اگر ایسا نہیں ہوا تو میں بیہار کی جنتہ سے معافی مانگوں گا اکبار لکھتا درشکو وہی جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے دوبارہ سے اسی کو کہ پرشاند کشور نے ایک بار پھر سے نتیش کمار کی پارٹی جے ڈی یو کے لے کر بڑی بھوشے وانی کی انہوں نے کہا کہ اگر ان کی غلطی ثابت ہوئی تو منج سے بیہار کی جنتہ سے معافی مانگ لیں گے پی کے نے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ دوہزار پچیس میں چناؤ ہوا تو جے ڈی یو بیس سیٹوں سے زیادہ نہیں جیت پائے گا آپ دیکھیں آگے اگ بار لکھتا ہے کہ انہوں نے نتیش کو گھیڑتے ہوئے کہا کہ پانچ مہینے پہلے کہا تھا کہ اگر نتیش مہا گڑبندن کے ساتھ لوگ سبا چناؤ لڑیں گے تو پانچ سیٹے بھی نہیں جیت پائیں گے ہماری بات سنکا پارٹی میں خلبلی مجھ گئی اور مہا گڑبندن سے بھاگ کر بی جے بی کے ساتھ ہو لیے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ پرشاند کشور کہہ رہا ہے تو پانچ سیٹے تو نہیں ملیں گی پی کے نے آگے کہا چلی یہ وہ دوبارہ بات دھورا رہے ہیں بات یہ ہے دوستو اس میں کوئی دھورائی نہیں کہ اندازہ لگا دیا جاتا ہے لیکن یہ اندازہ لگانا کوئی اتنا بڑا کھیل نہیں ہے آپ کو میں بتاؤں اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس ڈیٹا اس پرکار کا ہے جو جاتیاں بلکل صاف بتا جاتا ہے کہ اتنا مسلم ہیں اتنا سکھے اتنا حیسائی ہیں اتنا بنیا ہے اتنا پندت ہے اتنا تیاغی ہے سب پتہ اگر آپ کے ہاتھ میں ہے آپ بھی کاغذ کلم اٹھائیں اندازہ چلے جائے گا بلکل صاف نظر آتا کہ بہوجن سماج کا ووٹ مایہ وطی کو جاتا ہے بلکل صاف نظر آتا کہ مسلموں کا ووٹ جو ہے وہ بھارت جنتہ پارٹی کے خلاف اس پارٹی کو جاتا ہے جو بھارت جنتہ پارٹی کے کینڈیڈیڈیٹ کو ہرا دے بنیوں کا ووٹ پندتوں کا ووٹ ڈھاکور کا ووٹ اکثر بیشتر زیادہ تر 99% جو ہے وہ بھارت جنتہ پارٹی پہ جاتا ہے تو یہ کوئی نئی بات ہے کیا OBC کے ووٹ میں تھوڑی سی ماتھا پچی کرنی پڑتی ہے وہاں پر جو یہ لوکل کے جو چھترپ نکل آئے یہ بھی کچھ جو ہے سٹیکھولڈر ہو جاتے ہیں تو یہ تو ایک بالکل بٹ گیا ہے سماج کاشی رام کے سمیے کی بات میں آپ کو بتاؤں ان کی جب سے جاتی وادی راج نیتی نے جنم لیا ایک بات کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ نفرتیں کم ہو گئی تھی اور ان کی پارٹی کا ایک صدیانت یہ بھی ہوا کرتا تھا جو لوگ کہتے تھے کہ اگر ہندو مسلم کے بیش میں نفرتیں بند کرنا چاہتے ہو تو جاتیوں کے مددوں کو اٹھا دو جب جاتیوں میں بٹ جائیں گے تو کم سے کم یہ ہندو مسلم ہونا بند ہو جائے گا اس سے فائدہ بھی ہوا اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے ان جاتیوں کو جو زمی دوست تھیں وہ اوپر اٹھیں کچھ ان کو آرکشنہ کا لاب مل گیا کچھ ان کی آوازیں نکل کر آئیں سامنے ایسا ہوا اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن رسس نے کبھی 2017-18 میں اتر پردیش کے میرٹ میں ایک ادیویشن کیا راستو دے کے نام سے راستو دے اس کو شورٹ میں کر دیا راستو دے وہاں پر موہن بھاگوات آئے تھے تین دن کا اوہ پروگرام تھا اس کے اندر دلیت جاتی کے بالمیکی جاتی کے پندیت جتنے بھی ہندو جاتی کے لوگ تھے سب کو اکھٹا کر کے کہاں خانہ ساتھ کھائیں اور 20-20 کا نعرہ دینا شروع کیا یہی وجہ ہے کہ بھارتے جنتہ پارٹی مضبوط ہے چونکہ دھرم کے اعدوار سے ان کو لامبند کیا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے اور میرے پیسے سے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ورگ کو یہ پتہ چل جائے جو اتی پچھڑا جو دلیت سمجھتے کا ہے ایسی ایسٹی ہے کہ دیکھیں ہم جو ہیں رام راجے لانا چاہتے ہیں اور ہم ہی ایسے لوگ ہیں جو آپ کو پاکستان سے مسلمان سے بچائیں گے اب انپڑ تو لوگ ہیں زیادہ تر اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں دھرم کی چاشری تو ایسی ہے کہ تانترک جو ہے اس پرکار کے لوگ ہیں اب رہی بات پڑے لکھے سماج کی تو وہ بھی دھارمک پشو بن گئے یہ جو پوری دنیا کے اندر یورپ نے ایک خاص سماج کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بتایا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے لیکن میں اپنی بات پر آنا چاہتا ہوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے اس سمجھ جو دھارمک پشو بنا کر کے دھرم کی راجنیتی بنای کی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جے پی کے جے پی کے اس آوان سے بڑی بات ہے لویا کے اس آوان سے بڑی بات ہے وی پی سنگھ کے بڑے آوان سے بڑی بات ہے اور آزادی کے آندولن سے بھی بڑی بات ہو گئے یہ مان لیجے آپ میری بات یہ دھارمک تا جو آئی ہے نا اس وجہ سے یہ تمام لوگوں کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ کون سا ورک کہاں جا رہا ہے تو پرشاند کشور کوئی بڑا کام نہیں کر رہا ہے لیکن بہرحال پرشاند کشور نے نتیش کمار کی نیند دولا دیتی ہیں ہوتا یوں ہے کہ جب منصب پر کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے نا بندہ تو اس کو لگتا یہ ہے کہ بس میری کرسی کہیں سے پریشاند تو نہیں ہو رہی موڈی جی اپنی کرسی کا پایا خسکا نہ دے اوپرکاش راجبر کو بھی ساتھ کھلا کر رہے ہیں دو سیٹے دینے والے جہن چودری کو بھی ساتھ کھلا کر رہے ہیں کہاں تو کہہ رہے ہیں تین سو ستر آ رہی ہیں کہاں کہہ رہے ہیں چار سو پاڑ کر جائیں گے وہاں ایک ایک ڈڈڑ سیٹ پر ماتھا پچی کرنی پڑ رہی ہے کبھی شندے کلس جاتے ہیں کبھی عجید پاوار نکل کر بھاگ جاتے ہیں یہ تمام چیزیں کیوں چونکہ دو آزار چوبی کا سحاسن نہ دول جائے تو سیٹ پر بیٹھا وہ آدمی بڑا کمزور محسوس کرتا ہے ایسے میں پرشاند کشور تو چھوڑ دیجئے کوئی عام تانترک آ کر اگر کان میں پڑھ دے گا نتیش کمار کے کدھری سرکار جاری ہے تو ہوش بگڑ جائیں گے تو بیرحال انہوں نے بہوشے وانے کی ہے لیکن نتیش کمار کا زمینی آدھار میں بتاتا ہوں مہینائیں ووٹ ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی اتی پچھلا ووٹ ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا انہوں نے اپنی کریڈیبیلٹی خود ہی ختم کر دی ہے ان کا جو ووٹ ہے اگر چاہیں گے تیجے سوی یادا کانگریس کے مکھوٹے کے ساتھ اچھا بندہ گھر کھڑا کریں گے اتی پچھلا سے تو ان کا ووٹ زیادہ تر ان کی طرف آ جائے گا ان کا ووٹ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف بھی چلا جائے گا ان کے ووٹ پرسنٹیج میں کم ہی ہے جب چراغ پاسوان اپنی برادری کو ڈھائی تین درجن کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے آدیش پر یا اشارے پر اس سے نقصان پہنچ جاتا بیلیس نیتہالیس پر آ جاتا ہے تو یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے اس میں بھی کوئی دورہ نہیں نتیش کمار کے کریڈیویٹی گھٹی ہے ان کی سیٹیں گھٹنے جا رہی ہیں لوگ سبہ میں بھی اور وہاں پر بھی بھاش پگا کچھ سمرتھن مل سکتا تو بات آلگ ہے بیرحال پرشاند کشور کی بڑی ٹیپ پڑے اب نتیش کمار پریشان ہوں گے تو ہم کیا کریں وہ ایک طریقہ اور ہو سکتا بھارتی جنتہ پارٹی پہ زور ڈالیں گے کہ لوگ سبہ کے ساتھ ویدان سبہ کر رہا ہو آپ نے وعدہ بھی کیا تھا ایسی چرچہ ہیں اب ویدان سبہ کا اگر مثال کے طور پر بھارتی جنتہ پارٹی وعدہ نہیں کر پاتی ہے کرتی نہیں ہے تو پھر نتیش کمار پلٹی مار سکتا ہے ایسا بھی ہے تو ہو سکتا پرشاند کشور نے ان کی عادتوں سے واقف ہیں کام بھی ساتھ میں کیا ہے تو انہوں نے شوشہ چھوڑ دیا ہو کہ یہ ویدان سبہ لوگ سبہ کے ساتھ زور لگائیں گے بھارتی جنتہ پارٹی مانے گی نہیں ان کے اندر بخراو پیدا ہو جائے گا آپ کو خبر کیسی لگی اپنے رائے کمنٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جائے ہی